سبی پکشی جنگل میں بہت زیادہ خوش تھے کہ اچانک اس جنگل میں ایک چھیل آ گیا وہ چھیل روز کسی نے تیزی پکشی کے بچے کو مار کر کھا جاتا تھا جنگل کے سبی پکشی اس چھیل سے ڈر کر باگ جاتے تھے باگو باگو ننے پکشیو تم کہاں تک باگو گے ایک نائے کے دن میں تم لوگوں کو پکڑ لوں گا اور کھا جاؤں گا اسی جنگل میں ایک چھونی چھیل اپنے دو بچوں کے ساتھ رکھتی تھی وہ جانتی تھی کہ چھیل اس کے بچوں کو کھا جائے گا اسی لئے اس نے اپنے بچوں کو پیڑ کے تنے کے اندر چھپا دیا تھا تاکہ اس کے بچے چھیل کو نظر نہ آسکے اور ہاں گری کبھی تم فکر نہ کرو میرے ذہن میں ایک زبردستہ ڈیاں ہیں اس کے ذریعے میں اس چھیل کو مروا بھی سکتا ہوں ہاں کریے نا میرے شوہر کچھ کریے نا اس چھیل کو یہاں سے بگا دو وہ چھیلیاں میری بچپن کی ذہنی ہیں ان کی دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چھیل اسی کھائے گا میرے شوہر پلیز آپ کچھ کریے اور اس چھیل کو یہاں سے بگا دے فکر نہ کرو میں نہ اس سے پہلے اس چھیلیاں سے بات کروں گا ان سے مشورہ کر کے میں اس چھیل کو ایسا سبق دینے والا ہوں کہ وہ چھیل پہ کسی بھی پکشی کو نہیں کہا سکے گا تم فکر نہ کرو میں ابھی جا کر اس چھیلیاں سے بات کرتا ہوں آرے واہ یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا اب وہ چھیل تمہارے بچوں کو نہیں ڈونڈ سکے گی تم تو بہت شاتر ہو آئیڈیا ہے چھلیا چھلیا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دونوں بچے بچ سکتے ہیں بس آپ نہ مجھے اجازت دے دے میں اس چھیل کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتا ہوں بس آپ کو نہ میرا ساتھ دینا چاہیے ہاں کریے نہ کیاں کرنے والے ہو مجھے بتا تو دو پہلے میں نہ چھیل کو ایک جہل میں پساؤں گا جس کی وجہ سے وہ چھیل مر جائے گا بس میں جو کہتا ہوں آپ سے وہ آپ کریے آپ نہ بلکل فکر مت کریے آپ کا نام اس میں نہیں آئے گا سب کچھ میں کروں گا ٹیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے بس میرا نہ اس چھیل سے جان چھوڑائیے آپ کی بہت مہربانی ہوں گی ہاں ٹیک ہے بس اپنا بلکل فکر مت کریے ٹیک ہے کالوکوے آپ مجھے جنگل سے دانہ لینے جانا ہے میرے بچے بھوکے ہیں میں چلتی ہوں اسی طرح ٹونی چھیلیا جنگل سے دانہ لینے کیلئے چلی جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دانہ لے کر اپنے گھر کی طرح واپس جانے لگتی ہیں پھر وہ چھیل اس چھیلیا کو دیکھ لیتا ہے آرہ یہ کیا یہ ٹونی چھیلے کیسے کیلئے دانہ لے کر جا رہی ہیں اس کی تو کوئی بچے نہیں ہیں میں اس کی پیچھے جاتا ہوں اور جا کر خود دیکھ لیتا ہوں پیچھے گیا ہے وہ چھیل میرے سہیلی کی پیچھے گیا ہے تم نہ کچھ کرو اور میری سہیلی کو بچاؤ ان کی دو بچوں کو بچاؤ میرے شوہر ہاں فکر نہ کرو بس ابھی وہ وقت ہے جس سے میں چھیل کا خاتمہ کر سکتا ہوں گھری کوئی تم بیفے کر رہا ہو میں ابھی جا کر اس چھیل کی پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور چھیلیا تک پہنچ جاؤں گا آہ وہاں ٹونی چھیلیا چھیل بھائیا تم اس جنگل کی سم سے شاتر پکشی ہو کسی بھی پکشی کے دماغ میں ایسا تو فائنے آئیڈیا نہیں آسکتا اب میں تمہارے بچوں کو کھا جاؤں گا جیسی ہوں چھیل ٹونی چھیلے کے بچوں کو کھانے لگا تو وہاں پر کالو کھو آ جاتا ہی روک جاؤ چھیل بھائیا ٹونی چھیلے کے بچوں کو مت کھانا ارے کالو کھوے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا جو تم مجھے کانا کھانے سے روک رہے ہو نہیں نہیں چھیل بھائیا میں آپ کو کانا کھانے سے نہیں روک رہا بلکہ میں تو آپ کو ایک بہت اچھا آفر دینے والا ہوں جلدی بتاؤ کیا آفر ہے تمہارے پاس جنگل کی اس طرف ایک درخت ہے وہاں پر دانا کھانے کیلئے سارے پکشی اپنے اپنے بچوں کو نکال لیتا ہیں اور سارے پکشی وہ درخت کی پیچھ جمع ہو جاتے ہیں میں آپ کو درخت تک لے کے جاؤں گا آپ ٹونی چھیلے کے بچوں کو چھوڑ دے ٹھیک ہے کالو کھوے اگر تمہاری بات جھوٹ نگلی تو میں تمہیں کہا جاؤں گا اسی طرح کالو کھوے اس چھیل کے ساتھ اس درخت کی طرف چلا جاتا ہیں اور توڑی دیر میں وہ دونوں اس جنگل کو پہنچ جاتے ہیں چھیل بھائیہ یہی وہ درخت ہے اب جلدی سے یہاں پر بیٹ جائے میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ پکشی اپنے اپنے بچوں کو کب نکالیں گے پھر چھیل اس درخت کے ساتھ پر بیٹ جاتا ہے اور کھوہ پیچھے سے دکھا دیکھ کر وہ درخت اس چھیل کے اوپر گر جاتا ہے اور چھیل مر جاتا ہے اچھا کیا ہے کمیں کمیں آپ نے بہت اچھا کیا ہے آپ نے نا میرے اوپر احسان کر لیا آپ کا نا بہت بہت شکر یا نہیں نہیں اس میں احسان کی کیا بات ہیں ہم پڑھو سن ہیں ہمیں نا ایک دوسری کی ہلپ کرنی چاہیے اور ہاں یہ تو ہمارے لئے بھی پرابلم تھا اگر کل کو میرے بچے ہوئے تو یہ تو میرے بچوں کو بھی کہا سکے گا نا میں نے آپ کی اوپر احسان نہیں کیا ہے اور ہاں چھیلیا ہمیں نا ایک دوسری کی ہلپ کرنی چاہیے تو بچوں سنو برائی کا انجام برائی ہوتا ہے اور ہاں سندر سے بچوں اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کومنٹ سیشن میں مجھے بتایا دیجئے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی